اسلام علیکم ایوٹی فیملی کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں حاضر ہوں آج پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں ایت سپیشل رائیفل کسٹر رائیفل بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی سیمپل تو چلیے آئیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے دودھ لیا ہے ایک پین میں یہ ایک لیٹر دودھ ہے دودھ کو بوائل کرنا ہے جب تک یہ دودھ بوائل ہوتا ہے دوسری طرف میں نے ایک بوائل میں تین سے چار چمچ دودھ کے لیے ہے اس میں میں تین سے چار چمچ ہی یہ بنانا کسٹر فلیور کے ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جبکہ دوسری طرف دودھ جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے اب میں اس میں شگر ایڈ کروں گی آپ شگر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر آ کر دودھ کے اندر جو کسٹر کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کرنا ہے اور ساسا چمچ ہی لاتے جانا ہے اگر اگر ساسا چمچ نہیں ہی لائیں گے تو اس میں گھلیاں بن جائیں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں تھنڈا ہونے کے بعد باقی کی چیزیں پھر اس میں ایڈ کرتے ہیں کسٹر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب یہاں پر میں اس میں کیریم آٹ کر رہی ہوں یہ کیریم کا ایک پیکٹھ تھا جو کہ میں نے ہاو فیوز کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اب یہاں پر میں اس میں کچھ تھوڑا سا اس میں میوا ڈالوں گی تھوڑے سی بادام اور یہ بنانا ہے دو سے تین بنانا چھوڑے گیا communicوہ اوہ اس میں ڈالے ہیں اور یہ کوکٹیل کا چھوٹا وہ ای WiFiوں ہوا کی ایڈ فیوز کیا کمیوز کیا تو یہاں پر میں نے کاؤکٹل کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو اب میں ان سب کو مکس کر لوں گی مجھے یہاں پر کاؤکٹل تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا بچایا تھا وہ بھی میں نے باقی اس میں ایڈ کرتی یعنی کہ چھوٹا ریبہ کاؤکٹل کا میں نے اس میں یوز کیا ہے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو مکس کرنے کے بعد اب آپ لیں ایک باؤل ایک باؤل اور اس میں اس طرح ہاں سے کیک رکھیں نیچے باؤل کے نیچے باؤل کے اندر نیچے کیک رکھیں اور اس کے اوپر آپ ڈالیں جیلی ہے میں نے جیلی بنائی ہے ریڈ کلر کی وہ جیلی اس کے اوپر ڈالیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں تو یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے اوپر جو کسٹر بنایا تھا وہ اس کے اوپر اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اور یہاں پر ہمیں تھوڑا سا میں نے کیک پھر ڈالا ہے پھر تھوڑا سا اوپر کسٹر ڈالا ہے تو یہ لیجئے مزیدار سا ٹائفل تیار ہے اس کو جس طرح سے چاہیں آپ ڈیکوریٹ کریں میں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے جیلی سے اور تھوڑے سے بادام سے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی